اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حالی ویورس کیسے ہیں آپ سب کیسے گزر رہی ہیں آپ سب کی چھوٹیاں امیدے والا اچھی گزر رہی ہوں گی اور اب میں آج نین کیچنو بنانے جا رہی ہوں ارغوش چلی ہم بڑھتے ہیں اپنی رسبی کے طرف فلیم پر میں نے پین رکھ دیا ہے بڑا اور ایک کپ میں اس میں آئل ڈال رہی ہوں فلیم کو ہم سٹارٹ میں میڈیم رکھیں گے آئل گرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ایک بڑے سائز کا پیاز ڈال دیں گے میں نے ایک پیاز لیا ہے بڑے سائز کا یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو بالکل فائن کاٹ لیا ہے اور اپنے آئل میں ڈال دیتے ہیں اور اس سے اب ہم فلیم کو ہائی کر لیں گے تاکہ اچھا گولڈن براؤن ہو جائے آلو گوش بہت طریقوں سے بنتا ہے میں آج آپ کو ایک نئے طریقے سے بتا رہی ہوں اور میں بلکل ایک سمپل طریقے سے بنتا ہے وہ بھی آپ کو سکھاؤں گے انشاءاللہ جب پیاز براؤن ہو جائے گی گولڈن تو پھر میں اس میں چھوٹی والی رائچی تین ڈال دیں گے اس میں یہ دیکھیں پیاز براؤن ہو چکا ہے اس سے زیادہ براؤن نہیں کریں گے یہ تو جل جائے گا میں نے آدھا گیلو گوش لیا ہے ہڈی کے ساتھ ہے ہڈی بارا گوشت ہے ہڈی اس میں میں ڈال دیں گے ایک سی時間 ٹی بل سپون ادھا گلسن کی سا ہوا اب ہم اسے تھوڑا فرائے کر لیتے ہیں ادھا گلسن کے ساتھ ہلا گوشت ہمارا تھوڑا ہڈی بارا ہو جائے اس کی اپنی ہی گھوتی ہے وہ نیکل جائے گی بہوشت آپ کو پتا ہے کہ کافی ٹائم لیتا ہے گلے میں تو امیسے آرام سے مسالوں کے ساتھ بہن سکتے ہیں 1 ڈیسپون ہلدی ڈال دیں گے 1 ڈیسپون میں ڈال رہی ہوں پسی ہوئی لال مرش آپ مرشیں کام اور زیادہ کر سکتے ہیں یہ آپ کے ٹیسٹ پہ ہے 1 ڈیسپون میں ڈال رہی ہوں پسا ہوا ثابت دھائیاں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے سالل میں 1 ڈیسپون میں ڈال دوں گی سفیر زیرہ پسا ہوا اور تکیبہ میں چار درمیانی سائز کے ٹیماتر لیا ہے جس میں نے بھاری بھاری کاٹ لیا ہے اور یہ بھی شامل کر دیں گے اور اب ہم اسے اچھے طریقے سے بھون لیتے ہیں اسے ہم اچھی طرح بھونتے ہیں تاکہ ٹیماتر جو ہے اچھی طرح میکس ہو جائے اس میں ہم اسے کور نہیں کریں گے مستقل اسی طریقے سے جمع چلائیں گے ٹیماتر کے ساتھ اس کو مستقل بھونتی رہی ہوں اس میں ٹیماتر کہیں پر بھی نظر نہیں آرہے ہوں گے آپ کو میکس ہو چکے ہیں مکس ہوگا ہے اگر کہیں نظر آ رہے ہیں تو اسے سپون کی مدد سے پریس کر دیں تاکہ وہ مکس ہو جائیں گے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک کپ دہی اس کو ہم پھینٹ کے ڈالیں گے ایسا ہی نہیں ڈالی گا اس کو ہم پھینٹ کے ڈال دیں گے دہی کو آپ اگر اس میں سے تماتر سکپ کرنا چاہے تو تماتر ہٹا دیجئے دہی ڈال دیں لیکن اگر دونوں ڈالیں گے تو ڈیس بھی بہت اچھا آتا ہے ون ٹی سپون میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں ڈال دائی کا اب ہم اسے اچھی طریقے سے دہی کے ساتھ بنائیں کریں گے ہائی فلیم پہ پھر ہم اسے دم پہ رکھیں گے گھلنے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے اب میں اسے بھون رہی ہوں ساتھ سے آٹھ مینٹ لگیں گے دہی کا پانی خوشک ہونے میں گھوش کو یہ آئل اوپر آنا شروع ہو گیا اس میں ٹیمارٹر پیاس جو بھی تھا وہ سب مکس ہو گیا اب ہم اسے گھلانی کے لیے اس میں ہم پانی ڈال دیں گے گھوش میں کیونکہ گھوش آپ کو پتا ہے کہ ٹائم لیتا ہے گھرنے میں اس میں ایک گھلاس میں پانی ڈال رہی ہوں تاکہ گھوش گھل بھی جائے اور ہمارے شروع بھی تیار ہو جائے مکس کر دیتے ہیں اس کو اچھی طرح اب ہم اس کا جو فلیم ہے وہ میڈیم کر دیں گے میڈیم فلیم ہے اسے ہم کور کر کے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ گھوش ہمارا اچھی طریقے سے گل جائے ہم چیک کر لیتے ہیں گھوش یہ دیکھیں گھوش ہمارا پاس اچھا سا گل گیا ہے آلویو پرانا شروع ہو گیا ہے ہم گھوش کو چیک کر لیتے ہیں گھوش اچھا سا گل چکا ہے اس میں ون پرسن ابھی کا سہر ہے تاکہ آلو کے ساتھ یہ مکمل گل جائے گا میں اس میں میں نے لیے ہیں تقریباً تین درمیانی سائز کے آلو آلو ڈال دیں گے اس میں اور دو سے تین میں اس میں ہری مرچے ڈال رہی ہوں اس سے بہت اچھا ڈیفرنٹ سا ٹیسٹ آ جاتا ہے ہری مرچوں سے یہ ضرور ڈال لیے گا میں اس میں آدھا گلاس پانے ڈال رہی ہوں آلو گلانے کے لیے بھی اور اسی پانی میں ہماری گریوی بھی تیار ہو جائے گی اس سے وہ ہم میکس کر دیتے ہیں اور بلکل لو فلیم پر ہم اسے پندرہ منٹ کے لیے کور کر رکھ دیں گے تاکہ آلو بھی ہمارے گل جائے اور ہماری گریوی بھی اچھی سے تیار ہو جائے یہ ہم چیک کر لیتے ہیں کہ آلو ہمارے گل چکے ہیں دیکھیں یہ بڑی مزدار سا آلو گوش تیار ہے آلو بھی دیکھیں اچھی تیسے گل چکے ہیں گریوی بھی اپر آ گئی ہے شوربہ ہمارا جتنا ہمیں چاہیے ہم اتنی ہو چکا ہے یہ میں اس خوشبو کے لیے اس میں دو چھٹکی جو ہے پسا وغیر مسارہ ڈال رہی ہوں اور اس میں ہرادنیا ضرور ڈالیں اگر آپ کا پسند نہیں ہے تو آپ اسکرپ کر دیں آلو گوش کا جو شوربہ ہے آپ ہمیشہ یاد اکھیں کہ یہ پتلہ ہی تھوڑا اچھا لگتا ہے گاڑا گاڑا شورب اچھا نہیں لگتا ہے اس کا اب ہم اس سے ریش آؤٹ کر لیتے ہیں بہت بھی مزیدار بنتا ہے یہ سالان اب آپ بنا کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کا آلو گوش کیسا بنا بھی ارزے کے آلو گوش ہمارا تیار ہے یہ جو میں آج آپ کو بتائیں آلو گوش یہ دے گی آلو گوش کا طریقہ ہے آپ اسے بنا کے مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹس میں کہ کیسے بنے آپ کی آلو گوش